ہمارے کو تسلیم کرنے کے ایک دوڑ لگی ہوئی ہے تمام جو اسلامی مالک ہیں انہوں نے اسلام کو پیٹ کیا ہے سندوق میں بند کیا ہے اور ایک دوڑ ان کے اندر کے لگی ہوئی ہے کہ ہم میں سے کون بازی لیتا ہے اسلام نے ان کے ساتھ گواہ رہی بدانے میں یا اسٹرائیکل کو تسلیم لیت کرنے میں لیکن ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ پیچھلے چالیس سالوں میں ہم نے بہت سارے ملکوں کے حالات آپ تو بزرگ ہیں ہم نے دیکھا ہوگا کہ ہر ملک کے اندر سیاسی تبدیلیاں اور دنیوٹرون مالکے ہیں اتار چالا ہوتے ہیں ان جو لیڈرز ہوتے ہیں وہ اپنے رویوں میں اپنے سٹینڈ میں اپنے جو سیاسی تفکر میں کام کی بدلہ ہوتے ہیں لیکن پیچھلے ساتھ چالیس سال میں آپ نے یہ دیکھا ہوا کہ ایرام کے اندر جس پر ایک ایسے انقلال میں ایرام کی رہملی جائے گوتا خاندی ہم ازرگلہ کر رہے ہیں تو ان کی لیڈرزیم پہ کبھی بھی کوئی پرنسپل کوئی بنیادی تبدیلی آس تک نہیں آئی اور شروع سے یہ کہتے رہیں کہ امریکہ شہیطان ہے اور لا شرپیہ آگر بھی اسلامیہ اسلامیہ کا نعرہ بھی آتر بلند رہے اور تمہار مظلومین اور مستضبین کیلئے اگر کہیں پہ کوئی امید بچی نہیں ہے تو وہ اس وقت نظام مقدس سلمان اسلامیہ رہاں اور یہ نظام ہی کا کمال ہے یہ نظام ہی کا کمال ہے کہ ہم اور آپ آج اگر دیکھتے ہیں کہ اگر مقدسار کی طرف کہیں دائش کی شکل میں یا آپ دیکھیں بہت سارے اسلامیہ ہم یہاں کرنزی میں بری جنہوں نے دنیا میں اسی بربریتیں جان دی کہ اسلام کا نام لے کر جو بربریتیں جان دے اس سے نہ صرف مسلمانوں کو دنیا میں رسوہ ہونا پڑا ہر جگہ مسلمان اگر کہیں پہ بھی پس رہا ہے تو ان کی کارناہوں کی وجہ سے لیکن اس کے پیچھے جو ہاتھ نہاتھ فرما تھے جس طرح کے سر طالبان وجود میں آیا اور اس کے پیچھے جس طرح کے سامنے کی لوبی سیائر نے کام کیا تو اس کے بعد دائیس جو ہے وجود میں لائے گیا دائیس کی پیچھے ہمارے مراجعہ ازام نے پوری دلیا پاہلا کیا کہ اس کے پیچھے بھی وہی طاقتے کام فرما ہے جو اس سے پیدے طالبان کو قائدہ کو پھولے وجود میں لانے کے لیے کام کر رہی گی لیکن دیرے دیرے آج دنیا نے سمجھ لیا اور ہمارے ایک عظیم شہدہ میں حاج تاسم صلیمانی کے ساتھ یہ ایک بڑا ظلم ہوگا اگر ہم صرف انہیں ایران کا ایک آرمی جنگل سے تابع کریں گے حاج تاسم صلیمانی جنگل سے بڑھ گئے انہوں نے پوری دنیا تران ترمیلتوں پر احسان کیا اور وہ احسان یہ کیا کہ دائیس کا گلروں نے دبایا سیدھیا اور ایران کی سرسلیم پر تاکہ ہم اور آپ کی سرحدے میں حفوظ دے سکیں ہم اور آپ کے مول میں حفوظ دے سکیں ہم اور آپ کے در میں حفوظ دے سکیں تو لہٰذا میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہاج تاسم صلیمانی کا سیمیناروں سے حق کو عدا نہیں دولا لیکن ایک وابستی بھی کا اضحاب کر دینا ہر کسی شہری کا فرض ہے لہٰذا آج کے اس موقع پر سرسلی کے مومدین نے جس طرح اس پروگرام میں اینطاق کیا ہے یا جو خراج اقیدت پیش کرنے کے جو سیمینار کا آپ لوگوں نے اینطاق احتمام کیا ہے اس کے لئے آپ لوگوں کا شکریہ حضا کیا جانا چاہیے کیونکہ ہاج تاسم صلیمانی کی ایک اور خاصیت یہ تھی ہاج تاسم صلیمانی ہمیشہ غریب عوام کے ساتھ آپ ویڈوز دیکھیں غریب عوام کے ساتھ بلکل اسی طرح پیش آتے ہیں جیسے ایک عام آدمی پیش آتا ہے جو سیرت احجبیت ہم پڑھتے ہیں کتابوں میں وہ ان کی ذلہی میں اس کی جرم ہم دیکھتے تھے یہی بجائے ہے کہ لوگ جب حاج تاسم صلیمانی شہید ہوئے اور ابو مہدی محمدی شہید ہوئے تو سیریا کے عیسائیوں سے لیٹر کے ایراب کے حسنت اور شیعہ جو ہمارے قوم سے تعلق رکھنے پارے ہیں تو مقمون تھے ہی لیکن دوسرے طرح آئے جو دوسرے مختلی مذہبی عقلیتیں یا قومی عقلیتیں ان سب کو آپ کی شہادت سے شریف مقصان کو چاہوں وہ سب جو ایک سرگو پر آگے آپ کی آتائج بھی منا رہے ہیں ایک بات پھر آپ لوگوں کا بیش بریادہ کرنا چاہوں گا کہ آپ لوگوں نے ہمیں دعوت دھیر بلایا اور شہید کے تنی خراجہ کے تن پیش کرنے کا موقع پر آئیں اور شہید کے تنی کہ آپדädہ کہ آپ precule کو mandated آپ 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 اے ہماری اے ہماری اے ہماری خدا انشاءاللہ رہے ہیں اللہ حضرت کریں حضرات یہ تھے جناب سجار حسین درگلی صاحب جو ہمیشہ کی کیاہت زیادی اور انتہائی انگیز کر کے گئے ہیں پورے مشہد بستہ اور ملت اسلامیہ کے تعلق سے میں جیسا کہ میں لرس کیا مجھے دو تین چھوٹے موٹی کام کرنا ہے اس لیے میں لہاں کم کم مخرج کروں گا اور کم آپ کروکتوں گا لہذا اس مقدمہ کے ساتھ کہ سلسکی ایک انتہائی مردم خیز بستی ہے شہلوہ تب یہاں ہمیشہ پروان چڑھا رہے ہیں یہاں ایک سے ایک اعلیٰ جزئے کے شورہ اور دبا اور علماء ہوتے رہے ہیں ایک انتہائی روشن ماضی والے بستی ہے اور ایک انتہائی خوشائین مستقل والے بستی میں انشاءاللہ پر آروائے گی ایسا ہمیں دبکہ امید ہے بالخصوص آج کے اس اس پروگرام کے بعد جس میں بہرحال اپنے قصد بیداری کے مظاہرہ کیا اور شردہ کی طریقہ اپنے اجازبات کا اظہار کیا یہاں پر میں اس ایک شہر کے ساتھ جناب حسد مہتی صاحب مطاوت سے فرم دوں گا کہ جنہیں میں نے ایک بار ضرور دلیمنٹ نزدیک سے سنا ہے اور ان کی فندی مختلی کا مقائل ہوں ارس کیا ہے کہ یہ صرف ذہن کو قریب کرنے کے لیے کہ آپ کا ذہن جائے وہ شیر ہی نہیں آمادہ ہو جائے تم اپکی تیر نہ تلوار ساتھ لے جانا تم اپکے تیر نہ تلوار ساتھ لے جانا محاذ جنگ پر کردار ساتھ لے جانا تمہارے قوم کو غاجت ایک مسئلہ کی میرے قبیرے کا بیمار ساتھ لے جانا جناب حسن مہدی صاحب صلح ساتھ لے جانا جانا جانا